اپیسوڈ نمبر 131 میں احسن خان بھائی آئے تھے انہوں نے سوال کیا تھا کہ مروان بن حکم پر جو صحیح حدیث ہے وہ کون صحیح ہے مروان بن حکم کے اوپر بھی میں نے دیکھیں ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے سیدنا عثمان شہید کیوں ہوئے اس کے اندر میں نے بتایا تھا اس کا والد جو ہے وہ نبیل اسلام کی نقلیں اتارا کرتا تھا اسے مدینہ بدر کیا گیا الموجم القبیر طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے تو انہوں نے حدیث جو ہے وہ پیڈیا فارم میں امیج کی شکل میں ڈسپلیے کروائی ہے عربی اور اردو چونکہ وہ بریلیو نے اس کا ترجمہ کر دیا اور مروان بن حکم کے بارے میں سعی بخاری میں فور ایٹ ٹو سیمن موجود ہے جو کچھ الفاظ تو بخاری میں باقی حافظ ابن کسیر نے سورت الاحقاف پارہ نمبر 26 کی جو پہلی سورت ہے اس کی آیت نمبر 17 کے کونٹیکسٹ میں ساری حدیثیں جمع کی ہیں الموجم القبیر طبرانی سے المستدرگ الحاکم سے سن نسائی القبرہ سے وہ ساری کی ساری روایتیں جمع کی ہیں کہ اس کے اوپر اس کے باپ کے اوپر نبی الاسلام نے لانت فرمائی تھی وہ آپ میرے ریسرچ پیپر میں بھی ساری جمع ہوئی میں ہیں اور اگر آپ نے وحابیوں کو دکھانا ہے برنیویوں کو دکھانا ہے دیوبنیوں تتینوں کے مشترکہ آپباجی حافظ ابن کسیر جو ابن تیمیہ کشا گرد ہیں سیون سیونٹی فور ہجری میں فوت ہوئے ہیں انہوں نے تفسیر ابن کسیر لکھی ہے اس میں آپ سورت الاحقاف پارہ نمبر 26 کی پہلی سورت پونٹی سکس نمبر پارہ کی پہلی سورت اس کی آیت نمبر سیونٹین اس کے کونٹیکسٹ میں وہ ساری کی ساری روایتیں انہوں نے جمع کر دیئے ہیں چلی میں اس کا سورت کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں بعض لوگ جو ہیں پرانے زمانے والوں کو تو 26 نمبر پارے کا پتہ ہے نئے والے تو کہتے ہیں کہ سورت کا نمبر بتائیں سورت نمبر 46 سورت نمبر 46 آیت نمبر 17 کے کونٹیکسٹ میں حافظ ابن کسیر نے بخاری والا بھی اس کا طریق 4827 لی ہے جب وہ خطبہ دے رہا تھا کہ حضرت معاویہ کو اللہ نے یہ سجھایا ہے امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتے ہیں تو حضرت ابن بکر کے بیٹے ابن بکر کھڑے ہوئے اور بڑے سخت الفاظ انہوں نے کہے تو باقیوں نے نکل کیا ہے کہ سیدھی طرح کہہ کہ تیرا عمیر المومنین کیسر وہ کس طرح کے طریقے پر چل رہا ہے ابو بکر عمر کے طریقے پر نہیں چل رہا تو انہوں نے کہا گرفتار کر لو اسے تو حضرت عائشہ کے حجرے میں چھپ گئے تو حضرت عائشہ اندر تھی چونکہ وہ بھائی تھے ان کے وہ چلے گئے تو باہر سے مروان نے غصہ نکالا کہ ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں سورہ احقاف کی سیونٹین نمبر آئے نازل ہوئی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جو تم مجھے کہتے ہو کہ مننے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا تو یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہیں تو تھا وہ کافر ناؤذب اللہ تو اس میں حضرت عائشہ کو غصہ آیا انہوں نے کہا اس خود خموش ہو آلی عبی بکر کے بارے میں صرف وہ آیات ہیں جو سورہ نور میں میری براہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تا حکم پر ہے اس کی اولاد پر لانت اور تو اسی لانت کا حصہ تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب اللہ کے نبی نے تیرے پر لانت کی اور الموجمالکبیر تبرانی میں کہ اللہ کے نبی نے اسے مدینہ بدر کر دیا حضرت عثمان نے حضرت عبی بکر کے دور پر بڑا زور لگایا تو حضرت عبی بکر نے کہا جو گیرہ رسول اللہ نے لگائی وہ میں نہیں کھول سکتا حضرت عمر نے نہیں وہ گیرہ کھولی حضرت عثمان اپنے دور میں اسے واپس لے اس سے بھی پڑھ کے اپنی بیٹی کا نگاہ اس کے ساتھ کر دیا اور پھر وہ دیکھیں وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ اتھانا لائیاں یا دندانا کھولنیاں پہنیاں یعنی ہاتھوں سے لگائی بھی گیرہ پھر داتوں سے کھولنی پڑتی ہے یہی بروان حضرت عثمان کی شہادت کا صفح بن گیا جب اس نے وہ مور لگا کے تو وہ محمد بن ابی بکر اور تین سو کے قریب جو اہل مصر تھے جو جنون شکایل دے کہے تھے ان کے قتل کا مو فتوہ جاری کر دیا تھا اور انہوں نے حضرت عثمان کا پھر گھر گھیر لیا تھا اس لیے آپ دیکھیں حضرت عثمان کی سپورٹ میں سوائے انو البہیت کے کوئی بھی اس وقت کھڑا نہیں ہوا کیونکہ لوگوں کے دل میں رنج تھا یار یہ مطلب اس طریقے سے مروان یہ کر رہا ہے وہ کہہ رہا تھا مروان کو آپ ہمارے والے کریں یہ ایک تلخ معاملہ ایک الگ سے میں نے اس کو ذکر کر دیا مروان بن حکم کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی ہے مفتی اجاز صاحب نے بریلوی محقق ہے میں سمجھ دوں اس دور میں بڑے محققین میں سے وہ کراچی کے رہنے میں امام زین العابدین کے اوپر بھی انہوں نے الگ سے گکھ لکھی ہے وہ دونوں کتاب انہوں نے میرے پاس بچوائی تھی میں نے پڑھی ہے ماشاءاللہ اگر کسی کو مروان بن حکم کی پوری تفصیلات چاہیئے تو وہ اس میں بیان ہوئی ہے بیانی